امام جعفر صادق جس کو اللہ نے جنت بیچنے کا اختیار دیا ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس ان کا ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے گھر بیچنا ہے میں گھر بیچنا چاہتا ہوں فرمیٹی کہ ہمیں بیچ دو حضرت قیمت فرمایا کہ یہاں اگر تم یہ گھر مجھے بیچ دوگے تو اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے لیکن اس دور کے لوگ بھی کتنے سچے سچے تھے عقیدے کے اچھے تھے انہوں نے کہا حضرت دستاویز تو تیار کرنی ہوگی نا تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کھر آپ کا ہم لکھ کے دیتے جنت ہماری آپ لکھ کے دیں امام جعفر صادق نے لکھ دی ہم نے اس سے گھر لیا اس کے بدلے میں جنت دی اور حج کے ایام آئیں امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لئے کہاں گئے حج کے لئے خدا کا کرنا وہ حج کے لئے گئے ادھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی جس نے جنت خریدا تھا مکان دے کر اس نے وسیعت کی میرا انتقال ہو جائے تو یہ چھٹھی امام کے ہاتھ کیلئے کی میرے کفن میں رکھ دینا اس لئے کہ دستاویز ہے جنت کی ساتھ میں لے جانا ہوگا دکھانے کے لئے تو پھر جنت ملے گی اسی پر اب ہوا انتقال گھر والوں نے رکھ دیا کفن میں کفن میں رکھ دیا امام جعفر صادق حج کر کے واپس آئے جب حج کر کے واپس آئے تو اس کے جو وارث تھے ان کی میت خراب ہو گئی وہ سب کے سر چلے آئے امام کے پاس کہہ لگے واہ صاحب آپ نے تو ہمارا گھر لے لیا ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا امام نے فرمایا ہم نے قبضہ نہیں کیا ہم نے خریدا ہے اصول کے مطابق کہا کتنے میں خریدا کہا پوچھو کہا اس کا تو انتقال ہو گیا ہم اس کے وارث ہے کہا دیکھو ہم نے اس کو جنت میں محل دیا تھا اور یہاں کا گھر خریدا تھا تو کہا وہ دستاویز لکھ کر دی تھی کہا لو صاحب یہ بھی کوئی سودے ہوتی ہے جنت میں محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا آپ نے لے لیا ہمارا گھر فرمایا امام جعفر صادق میں سودا تم سے نہیں کیا تھا سودا جس سے کیا تھا اب جا کر اس سے پوچھو کہ میں سودے میں سچا ہوں کی نہیں کہا لو صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا ہم اس سے کیا پوچھنے جائے فرمایا جاؤ تو سہی جاؤ تو سہی اللہ وہ پر تحصیلت نگار لکھتے جب وہ پہنچے اس کی قبر پر تو جو چٹھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے کفن میں رکھی تھی وہ چٹھی اس قبر پر پڑی ہوئی تھی ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مجھے جنت پر محل مل چکا یہ امام جعفر صادق ہے اہل عبیت کے چھٹے امام اب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا اگر ان لگا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تلوار میں جو چاندی کی موٹ لگائی جاتی ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز کیا ہے جائز ہے کہ ناجائز اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ چائنیس کھانا جائز ہے کی ناجائز تو میں کہوں گا جائز ہے تو کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ جو فولان خانسا فلم دنیا میں کام کرتے ہیں وہ بھی چائنیس کھاتے ہیں کہا واہ جی واہ بڑی دلیل لائی آپ نے آپ بھی گہر موتبر ہو گئے گہر موتبر کا حوالہ دے کر صحیح یہی نا جائز بتانا ہے تو اس کا حوالہ دو دامن میں چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے یہی تو ہے یہی تو ہے یہ ڈیش کھانا جائز ہے کی ناجائز وہ فولان خانسا فلم کا حوالہ دیا ناچنے والے کا تو میں گہر موتبر ہو گیا لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ اللامہ اکترزا خانسا فلم کو میں نے کرتے دیکھائے یہاں بھی خانسا فلم ہے نا لیکن یہ کہہ دوں کہ اللامہ اکترزا خانسا فلم جنہیں ہم اور آپ محبت پیاسے تاجو شریعہ کہتے ہیں ان کو کرتے دیکھائے ہاں نہیں اب بات کو کمبل ہے کیوں کیونکہ جس کے کردار پر جس کے ایمان پر جس کے تقوی پر جس کی پریزگاری پر اعتماد ہو وہی ذات حوالہ بن گی اور جس کے تقوی پر پریزگاری پر اعتماد ہی نہ ہو جو آدمی خود ڈاؤٹ فل ہو وہ کیا حوالہ بنے گی اس کا حوالہ دینے والا خود جائے گہر موتبر ہو جائے گا اب امام جعفر سادی توجہ کرنے ہیں اب امام جعفر سادی امام جعفر سادی جو ہم ہنفیوں کا حوالہ جو شافعیوں کا حوالہ جو مالکیوں کا حوالہ جو ہنبلیوں کا حوالہ جو بحلول دانا جیسے مجزوب کا حوالہ جعفر سادی سب کا حوالہ بلکہ جو لوگ فقہ ہنفی مالکی شافعی کو نہیں مانتے تو وہ لوگ بھی فقہ جعفری کو اپنا حوالہ مانتے ہیں ہو گیا سب کے لئے حوالہ دونوں فریقین کے لئے حوالہ اب امام جعفر صادق سب کے لئے حوالہ شیعہ سنی سب کا حوالے کا نام ہے جعفر صادق وئی پر امام اعظم وئی پر تاتاری حجوری سب وہی جو سب کا حوالہ امام جعفر صادق ان کا حوالہ کون ہے ان کا حوالہ کون ہے وہ کس کو دلیل بناتے ہیں وہ کس کو دلیل مانتے ہیں آنے والا پوچھتا ہے چاندی کی موٹ تلوار میں بنانا کیسا فرماتے ہیں مام جعفر صادق جائز ہے فرماتے ہیں جائز ہے پوچھنے والے نے پوچھا دلیل فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں چاندی کی موٹ لگائی تھی تو چونکہ انہوں نے لگائی تھی اس لیے جائز ہے بتا چلا جعفر صادق کا مسئلہ یہ ہے کام کیا ہوا اس کا مجھے کوئی خبر نہیں ابو بکر غلط نہیں کر سکتے اگر چاندی کی موٹ تلوار میں لگائی تو ابو بکر کی بات دلیل بن گئی اب جتنے کام ابو بکر نے کیے ہیں ابو بکر کے کام نہیں دیکھتے چونکہ وہ ذات غلط کر نہیں سکتی اس لیے انہوں نے لگایا تو لگانا جائز ہے تو آنے والے کی نیت میں کچھ ڈاما ڈول تھا اس نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کرنے ہیں آپ بھی ان کو صدیق کرنے ہیں اب امام جعفر صادق بیٹھتے تھے کھڑے ہو گئے اور پھر کہتے ہیں ہوا صدیق 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 جب تک ان کی ساس نہیں ٹوٹ گئی وہ ابو بکر کو صدیق 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 ہی ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری خاندال اے لبیت اوہ سیدنا صدیق اکبر تو مال کے بعد باری آتی ہے آل کی اب آل کی معاملے میں صدیق اکبر نے ترجیق اس کو دی قربان آپ کا بڑی مشہور روایت ہے آپ کا بیٹا ایمان دانے کے بعد صدیق اکبر کے ساتھ اس کی بابا بدر کا میدان کتنا بیانک اور دردناک تھا ایک طرف باب دوسری طرف بیٹا ایک طرف چچا دوسری طرف بھتی جا ایک طرف مامو دوسری طرف بانجا یہ حضور کے صحابہ ہیں میرے عزیزو نبی کے لئے کوئی داماد نہیں چھوڑتا یار انہوں نے اپنا باپ چھوڑا ہے جو شہر میں کعبہ تھا کعبہ وہ شہر چھوڑا ہمیں کعبے سے کیا مطلب محبوب گیا تو ہم بھی چلیں یہ صحابہ ہیں لوگ ان کا کردار آج مشکوک کرنے جنہوں نے کعبے والا شہر چھوڑا اللہ کے نبی کے لئے مال چھوڑا اور یہ تو صدیق اکبر ہے امام تبری لکھتے ہیں کہ ایک بار صدیق اکبر یوں آستین چڑھا کہ تھر تھر کابتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں آزر ہوں سرکار نے کہا یہ تیری حالت کیا ہے ابو بکر اس کی حضور وہ ابو کہافہ ہے ابو کہافہ میرا باپ آج اس نے آپ کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا اب اس کو میں نے ایک مکہ مارا ہے وہ گر کے بےوش پڑا ہوا ہے آیا اس لئے ہوں اجازت دیں اس کو قتل کر دوں یا اس کو قتل کر دوں اس کی اجازت دیں یا پھر دعا کریں کہ وہ ایمان لیا کر وہ بھی عاشق رسول بن جائے رحمت اللہ العالمین کے ہاتھ اٹھ گئے کہنے لگے اللہ اسے ایمان کی دولت دے پھر صدیق اکبر کا مقدر یہ ہو گیا کہ ان کے ابا بھی صحابی ابو بکر صدیق خود بھی صحابی ان کے بیٹے بھی صحابی ان کے پوتے بھی صحابی